آج کے اس بیڈیو آئیڈیا میں ہم سبھی جانیں گے ویشٹ ونگال کے فس فارمنگ سکیم کے بارے میں جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ویشٹ ونگال گورنمنٹ کے دورہ وہ کیونسی سکیم سے جو کی فس فارمنگ کو لے کر ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں نمشکار دوستو میں غورب کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرکس ایکسپر تو اس ویڈیو میں آپ دیکھتے رہیے اگر آپ ویشٹ ونگال کے ہوں تو اور آپ ویشٹ ونگال میں فس فارمنگ کرنا چاہتے ہیں فس فارمنگ کا بیجنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اور جیسا کہ دوستو اس ویڈیو کے بنانے کے پیچھے ایک ریجن یہ بھی ہے کہ میرے ایک ویور نے مجھ سے ریکویسٹ کیا تھا کہ میں ویشٹ ونگال کے لئے ویڈیو بنا ہوں تو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھارت کیسا کوئی راجے نہیں بچے گا جہاں کہ کوئی بھی فس فارمنگ کی سکیم جو بھارت سرکار یا پھر جو اسٹیٹ گورنمنٹ کے دوارہ لانچ کیا جائے گا اسے میں اپلوڈ نہ کروں یا اس کے بارے میں بات نہ کروں تو آپ چنتہ نہ کریں آنے والے سمیہ میں ہم باری باری سے وہ سارے جتنے بھی سکیم سے صرف فس فارمنگ کو لے کر نہیں برکی اگریکلچر ہوتی کلچر اور آپ کو ڈیری فارمنگ جتنے بھی فارمنگ یا پھر جتنے بھی گورنمنٹ کی سکیم ہوتے ہیں جو کی عام لوگوں کے لئے ہوتے ہیں اور انہیں پتا نہیں چل پاتا ہے اور ان سے کافی ہم لوگوں کو منافع ہو سکتا ہے فائدہ ہو سکتا ہے تو ہم اسے دیرے دیرے باری باری سے اپنے چینل کے مادیم سے آپ سب کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے دیر نہ کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کو اس سکیم کا اپنے میں بتا دوں سب سے پہلے دوستو اس ویب سائٹ کا نام جو ہے جو ہے www.wbfiseries.in یہاں پہ جیسے آپ اپن کریں گے آپ کو مل جاگا دیپارٹمنٹ آف فیسریس گورنمنٹ آف ویش بنگال کنفیوزن کرنے کے لئے دوستو آپ کو میرے کو بھی کنفیوزن ہوا تو آپ بھی کنفیوز ہوں گے جب آپ گوگل پہ ڈالیں گے کہ فیس فارمنگ سکیم ان بنگال تو آپ کو دو سائٹ ملے گا پہلا یہ سائٹ ملے گا جسما کے .gov.in لگا ہوا ہے جو کی لگتا ہے ایک official site ہے لیکن یہ بھی official ہے اور جب میں نے یہ بتایا یہ بھی official ہے لیکن یہ جو .gov.in site ہے یہ official بنگال کے site ہے تو یہاں پہ details نہیں دی ہوئے تو آپ کو فیس فارمنگ کے details کے لئے یہ .gov کا site یوں نے نہیں لیا ہے domain نہیں لیا تو آپ اس پہ trust کا سکتے ہیں یہ government of بنگال کے دوارا ہی ہے تو چلیئے اب آپ کو بتاتا ہوں میں اس site پہ کیا کیا ہے اس site پہ آپ کو کیا کیا مل سکتا ہے پہلے applying online rtps ہے orders and notification ہے budget all location ہے programs and schemes یہ یہاں رہا ہے schemes جو ہمیں چاہیے جس کے بعد ہم سے ہم اپنی fish farming کو اچھی طریقے سے کر سکیں گے سب سے پہلا جو scheme دوستو یہاں پہ مل رہا ہے وہ نیل کران تیمیسن جیسے css کا سکتے ہیں یہاں بھی same process ہے آپ لوگوں کے لئے schemes کا نام آپ کو یہاں پتا چل جائے گا schemes میں کیا کیا یہ بھی پتا چل جائے گا لیکن اس کے فائدہ لینے کے لئے آپ کو آپ کا nearest district کے fisheries department میں جانا پڑے گا جو بھی آپ کو google کریں گے یا پھر آپ official websites پہ جائیں گے west bangal کے تو آپ کو وہاں پہ detail مل جاگا کہ کس state میں کس district میں وہ office کہاں پہ ہے تو اس کے اندر اتنے سارے schemes ہیں جیسے ki national fisheries development board development of inland fisheries and aquaculture development of marine fisheries infrastructure and post harvest operations ascending of database and GIS fisheries اب اس میں اور کئی سارے ہیں دیکھیں یہ بھی دیکھیں آپ national scheme of welfare fishermen اب جو دوسرا scheme ہے وہ ہے راشتر اکرسیب بکاس یوجنا جسے ہم RKV YOE کرتے ہیں اس کے طرف بھی fish farming کے لئے کئی سارے پردھان رکھے رہے ہیں اس کے بعد ہے national cooperative development cooperation جسے ncdc کہہ سکتے ہیں national fisheries development board nfdb rural infrastructure development fund RIDF state plan inland fisheries marine fisheries other programs so آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسے open کیا ہے تو ایک بات اور بتا دوں یہاں پہ صرف اتنا ہی detail آپ کو west bangal government دے دی ہے تو اس کے لئے میں بھی کچھ نہیں کرتا ہوں کیونکہ west bangal government بھی updated نہیں ہے online نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگوں کے لئے جو main باتیں ہوتی ہیں آپ کو یہاں سے detail مل گیا ہے آپ اس کا photocopy بھی لے کے جا سکتے ہیں آپ کو اپنے department میں 50 department کے official website مجھے یہ details ملنا ہے یہ plans کے بارے میں scheme کے بارے میں تو مجھے اس کے بارے اور جان کارے چاہیے مجھے use کرنا ہے یہ مجھے لینا ہے تو کیسے لینا ہے وہ آپ کو زیادہ detail میں بتائیں گے کیونکہ دوستو website پہ یہاں پہ ایسا کچھ دیا ہوا نہیں ہے میں آپ لوگوں کو fake کچھ نہیں بتانا چاہتا ہوں جو جو آپ سب کے حقوق سامنے میں اسی بات کو رکھ رہا ہوں یہاں پہ صرف website پہ details نام دیئے ہوئے ہیں scheme سے اس scheme کے اندر کیا ملے گا کیسے ملے گا یہ نہیں دیا گیا لیکن جو process ہے almost سب کا وہ ہی ہے آگے آگے والے ویڈیو میں ایسے جو بھی state ہے جہاں پہ ان کے online website scheme کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ہے تو آپ لوگ بلکل چنتہ نہ کریں بے جی جھک ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہم RTI کے ثورو ان schemes کے بارے میں پتہ کریں گے ہم ایسے RTI ڈالیں گے آپ بھی ایسے RTI ڈال سکتے ہیں RTI ڈالنے کے لئے آپ کئی سارے videos YouTube پہ دیکھ سکتے ہیں اور نہیں تو میں خود آپ کے لئے بنا دوں گا آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تو اب RTI ڈال کے RTI میں یہ سوال کریں کہ فس فارمنگ کے لئے what is the schemes of فس فارمنگ at this time running from by state government or central government اس question کو پٹ آؤٹ کیجئے پھر اس کے بعد ایک question اور ڈالیے and what is the process to take the scheme take the profit of the scheme جو بھی scheme کو آپ کو ڈیٹیل ملے گا اس کا پھر آپ کو اور جتنے question ڈالنا ہے ڈال دیئے 10 روپے کا گھر چاہے گا لیکن آپ کو exact جانکاری ملے گی اور آپ پھر لا بھٹا سکتے ہیں نہیں تو تھوڑا سا کشت کریں اور آپ کو فس فارمنگ department جانا پڑے گا کیونکہ دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو اور کچھ نہیں بتا پاؤں گا کولکاتا کے لوگوں کے لئے ویشتبانگال کے لوگوں کے لئے لیکن میں کوسس کرتا رہوں گا میں اور تھوڑا خوزنے کی کوسس کروں گا search کروں گا تھوڑا محنت اور کروں گا پھر آپ کو میں بتاؤں گا کیا اور کونسا ایسا scheme ہو سکتا ہے یا پھر ایسا یہاں پہ ہے جو کہ genuine ہے جو trusted ہے جو بھی چل رہا ہے تو تب تب کے لئے بنے رہے ٹریکس ایکس بارڈ کے ساتھ کوئی بھی کوئی کوئی کوسسن ساریسن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ابھی تک اپنے ہمارے چینل ٹریکس ایکس بارڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اس سے ہمیں اور موٹیویشن ملے گا اور ہم آنے کا چلکے اس طرح آپ سب کے لئے ویڈیوز بناتے رہیں گے پھر ملیں گے